بسم اللہ الرحمن الرحی ہے اسلام علیکم میرے دوستہ آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلی سے ہوں اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت ہی اچھی بہت ہی سپیشل بننے جاری ہے آج میں بنا رہا ہوں پٹیٹو کا سالن ویڈاوٹ میں آئل کے بغیر اور دوستو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار آج کا سالن بننے والا ہے ویڈاوٹ جو ہوگا ویڈاوٹ میں کہتا ہوں آئل کے بغیر ہم اس کو بنائیں گے پٹیٹو کے سالن کو پٹیٹو لیس جو کٹنگ ہے نا ویسے میں نے کی بھی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت برپور مزا آیا گا اس سالن کا اور یہ جو ریسپی ہے شروع سے ہن تک آپ نے دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا اور اس سے پہلے جو دوست اگر آپ ہی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو ایک دفعہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل بٹن کو دبانا ہے اس سے آنے والی نئی سے نئی ریسپی آپ دوستو تک پہنچے گی تو دوستو آج کی ریسپی بہت ہی خاص ہونے والی ہے آئل کے بغیر میں پٹیٹو لیس کٹنگ والا سالن بنانے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کے در دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ رکھوان دوستو یہ دیکھیں ون کے جی میں نے پٹیٹو لیے تھے اچھے طریقے سے دو کر پانی میں فریش کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیسیز میں میں نے کار لیا جیسے پٹیٹو لیس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ میں ایک دو پیسیز ایسے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح بری کا آپ نے کار لینے ہے زیادہ مٹائی نہیں کار نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کا بنا رہے ہیں سالن پٹیٹو لیس کا سالن یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے میں نے ایک شیپ میں کاٹے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹائی رکھنی ہے زیادہ بریگ نہیں کرنا ٹھیک ہے زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا یہ ملی مٹائی تو دوستو اس کو میں نے اچھے طریقے سے دو کر پانی میں فریش کر لیا ہے اس کے ساتھ دنیا ہے اس کے ساتھ ہاری مرچے ہیں ہسوے ذائقہ زیادہ نہیں تو دوستو اس کے ساتھ یہ دیکھیں آدھا چائے کا چمج ہلدی ہے کٹیوی اور آدھا چائے کے چمج یہ دیکھیں کٹیوی لال مرچ ہے ٹھیک ہے اور آدھا چائے کے چمج بلیک پیپر ہے کالا یہ دیکھیں اور آدھا یہ دیکھیں ایک چائے کے چمج نمک ہے اور آدھا چائے کا چمج بروسٹ مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ مسالے ہیں ہمارے ون کیجی پوٹیٹو لیز کے آئل کے بغیر والے سالن کے ٹھیک ہے تو چلتے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ایک چیز اور ہم یہ اس میں ڈالیں گے وینگر ٹھیک ہے سرکا یہ چائے کے یہ دیکھیں یہ کھانے کے دو چمج ہے ٹھیک ہے چائے کے چار چمج لگا لے اور کھانے کے دو چمج لگا لے تو دوستو کیا کریں گے ہم یہ جو پانی ہے پانی میں نے اس کو بیس نہیں کرنا اس کو پھینگنا نہیں کیونکہ یہ پانی نیت ہے بلکل فریش ہے اس میں ہی ہم ہم سارا مسالہ بنائیں گے اس میں پہلے ہم وینگر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ سرکا ہے وینگر ٹھیک ہے یہ سارا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کے بغیر ہم نے بنانا ہے تو دوستو اسی میں ہم سرکا ڈالیں گے اسی میں مسالے ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے کوئی پیاس کوئی ٹوماتر کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں ڈالیں تو دوستو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹی یہ آج کے ریسپی بننے والی آپ نے پٹیٹو کی میری کافی ریسپی دیکھی میں جس میں میں نے ہر چیز ڈالیں گے پیاز بھی ہے نہیں بھی ہے سب چیزیں تو یہ ہم اس طریقے سے بنائیں گے بہت ہی مزہ کریں اب دوستو یہ دیکھیں سارے مسالوں کو اس طرح مکس کر کے یہ دیکھیں اس طرح مسالے کو ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جی دوستو اس کو چمچ کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو کم از کم ہم نے دو منٹ یا پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے کیونکہ جو اس میں نمک اور جو مسالے ایڈ کیے ہیں وہ اس میں اچھے طریقے سے پٹیٹو میں ہل ہو جائے تو مسالوں کی خشبو بھی دوستو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہم نے یہ دیکھیں اس کو اچھے طرح مکس کر کے اس کو کم از کم ہم کم از کم پانچ منٹی کے لیے ہم رکھ دیں گے دوستو خشبو بہت اچھی آ رہی ہے مسالوں کی اگر آج کی یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے طریقے سے ضرور آپ نے بنانی ہے یہ ان دوستو کے لیے میں ریسپی گفٹ کر رہا ہوں کہ جو دوست مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مجھے بوجھ کر رہے ہیں آج کی ریسپی پٹیٹو لیس کٹنگ والی سالن اس کا بنے گا تو دوستو بہت ہی مزا آئے گا اس کو ابھی پانچ منٹ کے لیے ہم ریسپ دیں گے اس کے بعد ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں جی دوستو پانچ منٹ ہو گئے ہیں پٹیٹو کو ٹھیک ہے اس میں مسالے لگے ہوئے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ پٹیٹو اور یہ اس طرح میں نے کڑائی بھی رکھ دی یہ دیکھیں گرم ہونے کے لیے گرم ہو گئے آپ سارا اس میں یہ دیکھیں سارا مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے پٹیٹو کے ساتھ جو ہم نے مسالہ بنا کے ڈالا ہوا تھا بسم اللہ الرحمنہ نہیں اس کو اس ہی میں بوائل کریں گے اور دوستو بہت ہی مزا آئے گا آپ نے دیکھنا ہے بلکل لائیڈ مسالے اور پٹیٹو لیس والی میں کہتا ہوں یہ رسپی بہت ہی آج مزا کرنے والی اس میں دوستو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور ایک ہم اور کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہری مرچے اور دلی ہے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دیں گے باقی اوپر ہم گارنش کرنے کے لیے لکھیں گے یہ دیکھیں دوستو اگر آج کی رسپی آپ دوستو کو اچھی لگے تو دوستو آپ نے کمنٹ اچھا سا کرنا ہے آپ کیا کریں گے ایک دلیں گے اچھا سا ٹھیک ہے اب اس کو کم از کم کم از کم ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے ریس دیں گے اس کو پکنے دیں گے تو اچھی طرح جب مسالہ اس کا حل ہو جا گا اس کے ساتھ ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد جی دوستو اس کو پانچ سے سات منٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو ایک دفعہ ہم چیک کریں گے پوٹیٹو کو چیک کریں گے کیسے ہمارے بنے دوستو بسم اللہ رقمان رہی ہیں ماشاءاللہ 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 دوستو بہت ہی کمال کی کشوئے آ رہی ہیں تو دوستو اس کو ایک دفعہ ہم پوٹیٹو کو اپنے چیک بھی کریں گے کیا پوٹیٹو ہمارے گل گئے ہیں اچھے طریقے سے پک گئے ہیں ماشاءاللہ دوستو بہت ہی کمال کی آ رہی ہیں دوستو کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں پوٹیٹو ہمارے اچھے طریقے سے نرم ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے اور پک گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ہم اس کو تھوڑا سا مسالے کو یہ جو ہے پانی اس کو تھوڑا سا سکائیں گے ٹھیک ہے اس کو نیٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے پوٹیٹو کو اور پکنے دیں گے پوٹیٹو ہمارے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اندہ بہت ہی مزیدار پوٹیٹو لیس کٹنگ جو ہے نا بہت اچھے بہت ہی مزیدار پک رہے ہیں ویڈ آؤٹ آل کے بغیر جو آج ریسپی دوستو بنائی ہے دوستو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسے لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسے لگی ہے دوستو دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے بہت ہی اچھی ریسپی بہت ہی مزیدار میں کہتا ہوں ویڈ آؤٹ آل کے بغیر جو میں نے آج پوٹیٹو کا سالم بنایا ہے پوٹیٹو لیس کٹنگ والا سالم بنایا ہے آپ دوستو کو کیسے لگا ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت ہی آسان یہ آپ دوست خود یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ بنائیں گے تو اس کو بار بار ضرور آپ بنائیں گے آل کے بغیر میں کہتا ہوں اگر ریسپی اچھی بن جائے تو دوستو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے آل بھی بہت ہی چیزیں بہت مہنگئے اور آپ کو سمپلی جو آج کی ریسپی میں نے سکھائی ہے بہت اچھی بہت ہی تیسٹی اس کو آپ روٹی کے ساتھ چابلوں کے ساتھ کلچوں کے ساتھ میں کہتا ہوں سپیچلی چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے یہ ان دوستوں کے لئے آج ریسپی میں نے بنائی تھی جو پاکستان میں پاکستان سے باہر مجھے واش کر رہے ہیں اس کو ابھی تقریباً ہم دو سے تین منٹ کے لئے اور پکنے دیں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی دوستو مکمل اب دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اب ہم اس کو کیا کریں گے ڈیش آٹ کریں گے پٹیٹو ہمارے بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیٹو جو ہے ہمارے لیس کٹنگ والے ٹھیک ہے اور ویڈاؤٹ آئل کے بغیر ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنی ہے تو دوستو اس کی تھوڑا سی گریوی بھی رکھیں گے بلکل ہم نے اس کو کوشک نہیں کرنا اس کی گریوی بھی رکھیں گے اس کا مسالہ بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی مزہ کرنے والا ہے تو دوستو اب کیا کریں گے اب ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے پلیٹ لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم پٹیٹو اپنے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پٹیٹو کی خشبو بہت اچھی آری مسالوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے اس کا مسالہ بھی رکھنا ہے بلکل نیٹ نہیں کرنا کیونکہ مسالہ اس کا ساتھ کھانے کا بہت ہی مزہ آئے گا کیونکہ اس کی ایک گریوی بن جائے گی اور مسالے کا ٹیس بہت ہی امدائے گا تو دوستو آئی ہو کہ آج کی ریسپی لیس کٹنگ والی بداؤٹ آئل کے بغیر آپ دوستو کو کیسی لگی ہے یہ آج کی ریسپی اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگی ہو تو دوستو میری اس ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں دیکھیں ماشاءاللہ گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی بنی ہے امدہ گریوی بنی ہے تو گریوی کو تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے آپ دوستو کیا کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اپنے اس کو گیس کو فلیم کو بند کر دیں گے جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلیلہ آج ویڈاوٹ آئل کے بغیر آج پوٹیٹو لیس کٹنگ والی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سالن بنا ہے اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو بہت اچھی لگی ہو میرے بیان بھائیوں کو بزرگوں کو تو دوستو اس ریسپی کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے ان دوستو میں جو دوست یہ نہیں بنا سکتے تو آئی ہو کہ آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا سبسکرائب بھی کر دے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ایک دفعہ آپ نے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبانا اس سے آنے والی نئی سے نئی ریسپی آپ دوستو پہنچے گی تو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے اگر اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ایسپی میں کسی خاص ایسپی میں کسی آسان ریسپی میں تو اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ آج جو میں نے سالم بنایا ہے ویڈاؤٹ آئل کے بغیر پوٹیٹو لیز کٹنگ والا آپ نے بتانا ہے کومنٹ کر کے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے یہ ان دوستو کے لیے گفٹ ہے جو پاکستان میں آپ پاکستان سے باہر مجھے واش کر رہے ہیں سپیشلی تھینکس شکریہ مہربانی اوکے گائز اللہ حافظ شکریہ